اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحِ خیبر کے بعد جب مالِ غنیمت تقسیم کیا گیا تو حضرت علیؐ کے حصہ میں ایک انتہائی قیمتی اور فاخرہ لباس آیا جو بیش قیمت تھا جو انتہائی قیمت کا حامل تھا اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب تو حضرت علیؐ انتہائی امیر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک انتہائی قیمتی اور فاخرہ لباس آیا ہے تو کیوں نہ ہم سب مل کر آج کا کھانا حضرت علیؐ کے پاس تناول کریں اصحاب اور رسول خدا حضرت علیؐ کے دروازہ پر آئے دکل باب کیا جب حضرت علیؐ تشریف لائے تو اصحاب نے ان سے عرض کی یا علی اب تو آپ امیر ہو گئے ہیں اب تو آپ کے پاس انتہائی قیمتی فاخرہ لباس آیا ہے تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کا کھانا آپ کے پاس کھائیں حضرت علیؐ نے فرمایا کہ وہ جو قیمتی لباس تھا واپسی پر آتے ہوئے میں نے اس لباس کو راہ خدا میں ہدیہ کر دیا ہے وہ تو میں نے غربہ یتامہ مساکین میں تقسیم کر دیا ہے لیکن چونکہ آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان حبیب خدا ہوتا ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے خدا اور اس کے حبیب کا معاملہ ہے اس کے بعد حضرت علیؐ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے پاس تشریف لے گئے کہ ان سے جا کر کھانے کے متعلق کوئی استفسار کریں حضرت علیؐ جب تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ ایک دسترخان بچا ہوا ہے اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں روٹیاں موجود ہیں گوشت موجود ہے اور وافر مقدار میں کھانا موجود ہے حضرت علیؐ نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ فاطمہ زہرہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ نے فرمایا کہ یا علیؐ اگرچہ میں آپ کو جواب دے ہوں لیکن میری خواہی یہ ہے کہ اس دسترخان کا راز میں اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کروں حضرت علیؐ نے رسول خدا کو بلایا رسول خدا تشریف لائے دسترخان دیکھا انواع و اقسام کے کھانے دیکھے تو رسول خدا نے یہی سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تب جناب سیدہ فاطمہ زہرہ نے فرمایا کہ بابا آزا منعند اللہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ کھانا جنت سے آیا ہے یہ دسترخان جنتی دسترخان ہے جناب سیدہ نے یہ بیان فرمایا تو رسول خدا کے چہرے پہ ایک تبسم کے آثار ظاہر ہوئے اور حضور نے اللہ کی حمد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ منظر دکھایا جو منظر اس نے جناب زکریہ کو اور جناب مریم صلی اللہ علیہ کو دکھایا تھا اس کے بعد رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ جو دسترخان ہے جس پر روٹی موجود ہے یہ جو دسترخان ہے جس پر گوشت موجود ہے یہ عام دسترخان نہیں ہے بلکہ یہ ایسا دسترخان ہے کہ جس دسترخان سے ہمارا بیٹا مہدی کھانا تناول فرمائے گا اور امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ وابیم نہیں روزق الورا امام مہدی اجلاللہ فرج شریف کے صدقے میں کائنات رزق کھاتی ہے اور امام مہدی علیہ السلام جس کے دسترخان سے رزق کھاتے ہیں اس ہستی کو فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہہ کہتے ہیں اور آیات اللہ العظمہ جوادی عاملی بیان فرماتے ہیں کہ جنتی کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جنت کا کھانا تناول کرتا ہے اسے ایک مہا تک کسی قسم کی کھانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی ہے دنیا سوچتی ہے کہ امام مہدی کا کھانا کیسا ہوگا امام مہدی علیہ السلام کہاں سے کھانا کھاتے ہوں گے تو یقینا یہ روایت ان احباب کے لیے مسررت کا باعث ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام دسترخان فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہہ سے کھانا کھاتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجم